کیا ان لوگوں کے لئے جنہیں قربانی کرنی ہو ناخون اور بال کاٹنے کی پروبیشن صرف ان کے لئے ہے یا ان کے گھر والوں کے لئے بھی ہے صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذلحجہ کا چاند دیکھ لو یا ذلحجہ کا اشرا پہلا اشرا شروع ہو جائے تو وہ شخص جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہو وہ اپنے ناخون اور بال نہ کاٹے یہ ممانیت کچھ علماء کے نزدیک تو فرض ہے اور واجب ہے اور کچھ کے نزدیک مستحب اور کچھ کے نزدیک مباہ ہے لیکن تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ناخون اور بال نہ کاٹیں اب سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ یہ ناخون اور بال کاٹنے کی ممانیت اس شخص کے لئے ہے جو خود قربانی کر رہا ہے یا ان کے لئے بھی ہے جن کے بحاف قربانی کی جا رہا ہے یہ مثال کے طور پر میں قربانی کر رہا ہوں اور میں اپنے بچوں کے لئے اور اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کر رہا ہوں تو کیا یہ بال کاٹنا صرف میرے لئے منع ہے یا میرے بیوی اور بچوں کے لئے بھی تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ بال کاٹنا اور ناخون کاٹنا صرف میرے لئے منع ہے کیونکہ یہ قربانی میں اپنے پیسوں سے کر رہا ہوں اور میں دوسروں کے بحافے کر رہا ہوں لیکن میرے بیوی اور بچے چونکہ وہ خود قربانی نہیں کر رہے یعنی اپنے پیسے سے اپنے لئے قربانی نہیں کر رہے تو یہ ممانعت ان کے لئے نہیں ہے واللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ